السلام علیکم میرے نامرسلان خان ہماری جو منٹل ہیلتھ یا سٹریسز ہیں ان کی جو سب سے بڑی جو اس کی خرابی کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ہمارا فلفل نہ ہونے مطمئن نہ ہونے تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں ٹھیک ہے اول تو میں باوت ہوں بڑی بڑا زبرسک چھوٹا سکلپ تھا بیسی کلی جوید اختر صاحب آپ لوگوں کو بتا ہوگا یہ انڈیا کے ہیں بڑا اچھے لیرسسٹ ہیں تو وہ بات کر رہے تھے کہ وہ سائکلوجیکل ٹرم میں بات کر رہے تھے کہ اگر کوئی انسان ہر وقت مطمئن رہتا ہے جس کو کہتا ہے کہ یہ سائکلوجیکلی بلکل ٹھیک ہے وہ کبھی کریٹیو نہیں ہو سکتا تو کریٹیو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تھوڑے سے ہلے ہو اور ہلا ہوا بندہ ہی جو ہے نا وہ کیونکہ وہ فلفل نہیں ہو رہا ہوتا اس کو کھتا ہے کہ مجھے یہ چیز ٹھیک کرتی ہے جس طرح میں اکثر بولتا ہوں نا کہ بڑی زبزہ سے ایک بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں ہیں یا انگزائیٹی میں ہیں ایکچلی میں لائف کو وہ دیکھ پاتے ہیں اس کے ہوررز کو وہ دیکھ پاتے ہیں جو عام لوگ روٹین میں پھر رہے ہیں وہ اتنے کنڈیشنڈ ہیں یا ان کو نظر نہیں آ رہی ہے یہ خوف زیادہ چیزیں ہیں اس لیے وہ ہو نہیں پارے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ زیادہ جگہوں ہیں ان لوگوں سے ایک طریقہ ہے اس چیز کو لینے کا یہاں پہ بات میں نے یہ کرنی ہے کہ سب کچھ سو اپنی جگہ ہے ہم کریٹیو ہو سکتے ہیں زیادہ سنسٹیو ہوتے ہیں ہمارا کریکٹر تھوڑا سا کہہ سکتے ہو کہ زیادہ سنسٹیو زیادہ بیٹر ہوتا ہے چیزوں کو لے کے ہم زیادہ تھوٹفول ہوتے ہیں باقی لوگوں کے نسبے اور اس کی عزیتیں بھی بہت زیادہ ہیں اس کی پینز بھی بہت زیادہ ہیں انگزائیٹی ڈیپریشن کسی بھی کسب کا جو منٹل ہیلتھ کا ایشو ہے کہتے ہیں وہ عزیت ہے وہ عذاب ہے اور وہ ایکسٹریم پکڑ جاتا ہے جب ہم کمپریہنڈ نہیں کر پاتے اپنی لائف کی چینجنگز کو سب سے بڑا سب سے بڑا پروبلم ہے کہ جو چینج ہے نا لائف کا وہ ہم سے جو ہے نا وہ گراب نہیں ہو رہا اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے تو کیا ایسا کام کیا جا سکتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ تو اس کے لئے نا ایک بڑی چھوٹی سی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ ایک سٹوری جو ہے نا شیئر کروں اور اس کو بس یہ کہ دیکھو ان دی اینڈ یہ سب جو باتیں میں نے کرنی ہوتی ہیں سب کچھ یہ ریئر فرمیشنز ہوتی ہیں کہ ہمارے اندر یہ چیزیں بیٹھ سکیں کیونکہ ہم ہیبیچول ہیں نیگٹیف سوچنے کے ہیبیچول ہیں ٹنز ہونے کے سٹریسٹ آؤٹ ہونے کے تو اس ہیبیٹ کو توڑنے کے لئے سمتھنگ پوزیٹیو سمتھنگ انڈرسٹینڈنگ جو لوجک رکھتا ہو ہمیں سمجھ آسکتا ہو تو صرف میری اوورال یہی کوشش ہوتی ہے ویڈیوز کے اندر کوئی بات کوئی سٹوری کوئی سی بھی چیز کو سائیکولوجیکل کوئی ٹرم جوز کر لے تو کوئی فلوسفرز کو لے آتا ہوں تو سہرا میرا مقصد یہی ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو کا بھی یہی مقصد ہے اور ایک چھوٹی سی بڑی خوبصورت سی ایک سٹوری جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک نا کسان پانوں پہ کام کرتا ہوتا ہے اس کا ایک بچہ ہوتا ہے اور ایک اس کے پاس گھوڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک شام کو جو ہے نا اس کا جو گھوڑا ہے نا وہ بھاگیا کسان پریشان ہوتا ہے ڈھونڈتا ہے اس کو ہر جگہ گاؤں میں ادھر ادھر کہ میرا گھوڑا کدھر گیا گھوڑا سے نہیں ملتا رات ہو جاتی یہ تو گاؤں اس کے نیبرز میں لوگ رہتے ہوتے ہیں گاؤں میں وہ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا افسوس ہوا بڑا نقصان ہو گیا تیرا کہ مطلب گھوڑا جو ہے وہ بھاگ گیا تو ہمیں بڑا افسوس ہے تو جو کسان ہے نا اس کا ایک جواب تھا میبی بس وہ اتنی جواب دیتا تھا وہ سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا بولتا ہے اگلی صبح نا وہ جو ایک گھوڑا اس پر گیا ہوتا ہے نا وہ اپنے ساتھ ساتھ گھوڑے اڑ لے آتا ہے ٹھیک ہے اور آ کے اس کا جو فارم سا ہوتا ہے ادھر آ کے وہ سارے گھوڑے کڑے ہو جاتے ہیں جو نیبرز کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھیرا جاتے ہیں گاؤں کے لوگ وہ آ کے اس کو کہتے ہیں بہا جی بہا مبارک ہو کہ ماشاءاللہ سے کہاں ایک گھوڑا تھا اب آٹھ گھوڑے ہو گئے تو بڑی خوشی ہی ہے مجید دیکھ کے مبارک ہو آپ کو تو کسان انہیں جواب دیتا ہے کہ میبی بس اتنی جواب دیتا ہوتا لوگ واپس چلے جاتے ہیں اس دن اس کا جو بیٹا ہے نا وہ گھوڑ سواری کر رہا ہوتا اور وہ گر جاتا ہے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتا ہے لوگ رات کو آتے ہیں اس کے پاس اور اس کو کہتے ہیں ایک ہی تیرا بیٹا تھا اس کی بھی ٹانگ ٹوٹ گی تو بڑا دکھ ہوا ہے جہن کے بڑی افسوس کی بات کسان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بھی اور وہ چلے جاتے ہیں اگلے دن کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب پرانیز بنے تھے جب جنگی ہوتی تھی تو ریکروٹس یہ اس طرح آرمی وغیرہ جو ہوتا ہے کہ آپ آرمی جوائن کرتے ہو سارا کچھ وہ اس طرح نہیں تھا پہلے ہوتا تھا کہ کہتے ہیں لوگ جو بھی ینگ ہوتے تھے ان کو ریکروٹ کرواتے تھے کیونکہ جنگ لگی ہے جتے زیادہ لوگ اس کو جوائن کر سکیں تو ریکروٹمنٹ کے لیے وہ آتے ہوتے تھے دستے اور وہ جنہوں سے جوان لڑکوں کو لے جاتے تھے تو صبح کا ٹائم تو وہی ان کے جو بھی گورنمنٹ جو بھی سب کچھ ہوگا وہ لوگ آتے ہیں اس کا بچہ لے کے جانے کے لیے جنگ میں لڑنے کے لیے اس کا ایک ایک بیٹا ہوتا ہے جب آتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو جو انا وہ کرو ہز ان ایج اور وہ کر سکتا ہے تو اندر چاہے کہ وہ دیکھتے ہیں اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے کہ نہیں اس کی تو ٹانگ ملدتی ہے لکمی ہے اس کا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے اس کو دریش ہو رہا ہے تو وہ اسی طرح ہی چلے جاتے ہیں اور پھر وہ نیبر کے جو ان کے جو رہتے ہیں لوگ باتے ہیں وہ کہتے ہیں مبارک وہ تیرا بچہ جو اس کے جان بچکی دار ہے وہ جنگ میں جاتا کیا پتا کیا ہوتا تو کہتا می بھی سو پوائنٹ کیا یہ ساری سٹوری کا کہ لائف میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے کبھی اچھا آ جاتا ہے وقت کبھی برا وقت آ جاتا ہے اور سم ٹائمز ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے بڑ اس کا جو ultimate جو result ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ مرلی کوئی بہتری ہو جس طرح ہم ہمیشہ بولتے ہیں اس میں اللہ کی کوئی بہتری ہوگی اس میں رب کی ذب ربزاد کی کوئی بہتری ہوگی تو ٹرو ہماری لائف آسان ہی تب ہو سکتی ہے جب ہم اس زندگی کے ups and downs ٹھیک ہے وہ جب بھی آئیں اس ٹائم ایک چیز یاد رکھیں کہ it will pass ہو سکتا ہے وہ بڑا سخت ہو I totally agree things can go worst ہو سکتا ہے اس دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوگا but eventually things will change بدل جائیں گی چیزیں اور یہی اس کائنات کا حسن ہے یہی اس کا اس کی خوبصورتی ہم چیزیں extend کر سکتے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آج سے آپ یہ ایک دو سنچری پہلے چلے جب آپ کو بڑی حرانگی ہوگی کہ انسان کی زندگی ہے اس کی جو life سپین تھا وہ آج سے آدھا تھا چالیس پچاس سال بڑے ٹائم تھا ایک ٹائم تھا بلکہ 30 آراؤن لوگ ختم ہو جاتے تھے اور اس کی وجہ چھوٹی بیماری ہیں جس کے آج ویکسینیشن ہیں جس کے آج میڈیسن بڑی آرام سے مل جاتے ہیں بیماری وں کے چکر میں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا سے مر جاتے تھے اور اب تو خیر یہ ہوتا نا کہتے جو زیادہ میر ہے وہ بڑی بڑی پیسے سے اللہ آج کر واس ہوتا تھا کہ چھوٹے تو چکن باکس کوئی فلو کوئی اس طرح کا انفلوینزا نورمل جو ہم کر لیتے اس کے پیچے جو کنگز ہوتے تھے ان کی بچوں کی چھوٹی چھوٹی بماری ہوتا اور آج ہم اس کو کور کر لیتے ہیں آج لائف سپین زیادہ ہوگی ہم چیزوں کو extend کر لیتے ہیں ہم نے لائف سپین کو extend کیا ہو سکتا ہم اسے اور کھین چلیں جس آج country to country vary کرتا ہم آرہا یہاں 60 plus بونس ہوتا ہے جی پان چلے جاؤ وہاں پر میرے خلی 80 90 کے پاس چلتی تو انسان کر سکتا ہے چیز extend ہو جاتی ہیں سر بٹ اس کے اندر بھی change آرہا ہے ہر وقت کچھ نہ کچھ change ہو تو اگر آپ آئیو سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں آئیو گزر بھی جائے گی اگر گھوڑا چلا گیا تو ہو سکتا کل اگلے دن آٹ گھوڑے اور آج ہنگے ٹھیک تو چیزوں کو اسی طرح ہمیں سوچ چاہیے آئیو ایٹس ہارڈ سٹریس آتے ہیں میں اپنی بھی بات کروں میری لائف بڑی وہ کہتے ہیں بیڈ ہمارے لئے ضروری ہیں اپنے برین کو تھوڑا سا سٹل رکھنے کے لئے ان پلیس رکھنے کے لئے اپنے آپ کو روید کرواتے رو کہ ٹھیک سوچ ہر ٹائم آج سیم گوز سوڑا 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 گریس کائم رکھنا وہ یہ نہیں کہتے ہیں آپ ڈس گریس پول ہو جو اتنے موسیقی موسیقی موسیقی